کریلے کی ریسپی جو کہ بڑے ہی آسان طریقے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں جن کو یوز کریں تو آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بڑھیں گے آپ کچن کاؤنٹر کے اوپر ہی کھڑیں آپ کی ریسپی اینڈ تک ضرورت ہے یہ سب سے پہلے ہم نے کریلے لیا ہے جب کریلے بازار سے لیتی آئیں کہ یہ ڈرائے ہو جائیں سوکت بیچ ہوتے ہیں ان کو نکال دیں جو بلکل سوک سے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے گول گول کٹ لیا ہے تقریباً ہاپ ہاپ دوب میں رکھ دیں یا پھر پنکھے کے نیچے رکھ دیں ایک سے دو گھنٹوں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ان کو سٹینر میں ڈال کر رکھیں تاکہ بھی ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کے دوران بھی اور اینڈ پہ بھی اور اس کے اندر ہم نے دو بڑے پیاز اور لیسن ڈال دیا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور اس میں اب پیاز بغیرہ بھی اتکریلے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک نمک بغیرہ لگاتے ہیں کوئی تردد نہیں کرتے اتکریلوں کے ساتھ نکال دیتے ہیں اور جو سوفٹ ہوتارے بیچ ہیں ان کے اندر ہی ہیں اور جو چھلکا ہے ایک ہی اس کے اندر ہم آپ کو ٹک بتائیں گے جس کے ساتھ یہ بلکل بھی خاص طور پر جو شگر کے پیشن مکڑوے لگے تو دوبارہ سے نام نائیے گا ویسے اگر آپ کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے مجھے کر لیں گے جو چیز ہمیں کا بہت اچھی ٹپ ہے آپ بھی یوز کر کے دیکھیں بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھے مفید چیزیں ہیں کریلوں کے اندر وہ پانی میں بہتی نہیں ہیں کہ دیکھیں اور ان کو اب ہم نے دامام بھی آ چکا ہے اب بہت ہی مزے کا کھائیں یا پھر پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹ یہ ڈیش لگتی ہے ایک طرف ہم نے کیمارک د کیا اور پھر بعد میں اس کو نمک لگایا کبھی دوب میں رکھا کبھی چاہوں میں رکھا ہاتھ میں رہ جاتا ہے جس کو فرائی کرتا ہے مجھے یہ والی ریسپی معلوم نہیں تھی یہ آج سے میں بھی شگر کے مریض جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہیں اور دوپ روکٹے ہیں کچی لسی کے ساتھ مینگو کے ساتھ